بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم براؤڈشٹ کے معاملے پر تحقیقات کے لئے جسٹس ریٹائیٹ عظمت صلی اللہ علیہ وسلم شیخ صاحب کو ذمہ داری دی گئی ہے ان کی سبرائی میں ایک کمیشن ایک کمیٹی بنائی گئی ہے باقی ممران کا فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے تب سے آپ نے دیکھا کہ ایک شور بپا ہے الزمات کی بھرمار ہے کچھ لوگوں کو خاص طور پر شریف خاندان کو مسلم لگنون کو بہت تکلیف ہے ان کے ہواری بھی سنبھالے نہیں جا رہے عظمت سے شیخ صاحب پر حملے کر رہے ہیں اس سے ایشو پر بات کریں گے ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ پاناما پہلے دن سے لے کے آخری دن تک میں نے قبر کیا بہت کچھ ہے آپ کو بتانے کے لئے بہت کچھ ہے اس پر بات کرنے کے لئے کل میں اس پر ویڈیو اس لیے نہیں کر سکا کہ میں ٹرائول کر رہا تھا میں بھاول پر آ رہا تھا اس لیے میں اس بات نہیں کر سکا اس کے بہت سے پہلوں پر بات کریں گے اس معاملے میں بہت ہی زبردست معلومات بھی ہیں چیزیں بھی ہیں ابھی بلکہ میری حسنات ملک صاحب اس سے بھی بات ہوئی ان کے ساتھ بھی کافی چیزیں ڈسکاس ہوئیں تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ بیس اپریل تک جسٹس عظمت صحیح شیخ صاحب مسلمی قنون کے فیورٹ جج تھے اس لیے کہ جب بیس اپریل دوزہ سترہ کا فیصلہ آیا تھا تو وہ تین دو سے آیا تھا دو ججز جسٹس عاصف صحیح خان خوصہ جو سرپراتیس بینچ کے اور جسٹس گلدار احمد صاحب جو اب چیز جسٹس پاکستان ہے انہوں نے نواز شریف کو تاہیات ناہیل کر دیا تھا لیکن عظمت سے شیخ صاحب اجازالححسن صاحب اور اجازالحفظل صاحب یہ تین ججز سے جنہوں نے جائیٹی بنائی تھی اور اس فیصلے کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ مسلمی قنون کے جو وفاقی وزیر تھے جو مسلمی قنون کے لوگ تھے انہوں نے رسکلے کھائے تھے تین تین رسکلے ایک ساتھ ایک دوسرے کے موہ میں ٹھونسے گئے تھے اور بہت جشن منایا گیا تھا یہ وہ پہلا موقع تھا جب رسکلے کھانے کی رسم کا اس طرح سے آغاز ہوا تھا اور اس کے بعد سے آپ نے دیکھا ہر اہم موقع کے اوپر نونلی کے لوگ رسکلے لے کر آتے ہیں کئی بار رسکلے جو ہیں ان کو واپس لے جانے پڑتے ہیں لیکن کئی بار ایسے بھی ہو کہ رسکلے کھا لیے بعد میں احساس ہوا گئے ہم نے رسکلے کھا لیے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جن لوگوں نے بنامہ کیس کو کبر کیا ہے بیس اپریل تک جب یہ کیس چال رہا تھا فیصلہ آیا اس وقت تک عاصف سید خان خوصہ صاحب کا جو نقطہ نظر تھا جو ان کے ریمارک سے اس میں بہت ساری جگہوں کے اوپر عظمت سے شیخ صاحب نے ان کو کاؤنٹر کیا اور بہت ساری جگہوں پر لوگوں نے یہ تاثر لیا کہ عظمت سے شیخ صاحب جو ہے وہ مسلمی قنون کے حامی جا جائے ہیں اور یہ نوازنیو کو بچانا چاہتے ہیں اور پھر جب تین دو سے فیصلہ آیا تھا تو اس وقت جب عمران خان صاحب جو آپ وزیراعظم ہیں ان کو خاصی جو ہے وہ مایوسی بھی ہوئی تھی اور اس وقت تحریک انصاف کے بہت سارے لوگوں نے دبے الفاظ میں تنقید بھی کی تھی اس بینچ کے اوپر جنہوں نے نوازنیو کو نائل نہیں کیا تھا اور اسے دو ججز کی بہت تعریف کی گئی تھی جنہوں نے تاہیات نائل کر دیا تھا گلزار صاحب اور خوصہ صاحب نے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ عظمت سے شیخ صاحب جو ہیں ان کو میں کہتا ہوتا تھا کہ یہ 2020 جج ہیں یہ 2020 کی طرح کیس کو لے کر چلتے ہیں سماعت کرتے ہیں عظمت سے شیخ صاحب کی عدالت میں یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں جب یہ ریٹائر ہوئے تھے اس وقت میں نے بتائی تھی عظمت سے شیخ صاحب فائل پڑھ کر آتے تھے آتے ہی وہ کہتے تھے جی وکیل صاحب فلان آپ کی جو اپلیکیشن ہے فلان جو فائل ہے فلان جو نمبر ہے اس کے پیج نمبر فلان کی جا کے فلان لائن پڑھیں اور اس کا ہمیں جواب دیں کوئی نمبر ٹائم نہیں ہوتا تھا کوئی ٹائم کا زیادہ نہیں ہوتا تھا کوئی دردر کی باتیں نہیں ہوتی تھی اور ان کی عدالت میں وکیل کو بہت تیاری کے ساتھ پیش ہونا پڑتا تھا یہ عظمت سے شیخ صاحب ہی تھے جنہوں نے حامد خان کو شروع میں بہت ٹاف ٹائم دیا تھا آپ کو یاد ہوگا کچھ ریمارکس جن کے اوپر تحریک انصاف کو بہت تنقید کے نشانہ بنایا گیا تھا وہ ریمارکس بھی عظمت سے شیخ صاحب تک کہے تھے جب انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو ثبوت ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں ان ثبوتوں میں تو پکوڑے بکا کرتے ہیں ان اخباری تراشتوں میں تو پکوڑے بکا کرتے ہیں یہ ریمارکس عظمت سے شیخ صاحب کے تھے اس کے علاوہ اور بہت سے ان کی ریمارکس تھے جو نون لگ نے اپنے حق میں استعمال کیے جن کی بنیاد پر نون لگ آ کر کہتی تھی کہ جی یہ دیکھیں یہ ہمارے حق میں ریمارکس ہیں ججز نے ہمیں کلیر کر دیا ہے ہمیں کلین چٹ دے دیا ہے عظمت سے شیخ صاحب کا میں آپ کو دو ٹک بتا رہا ہوں کہ وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے اور اس وقت مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ مین تو بات ہی حکومت کے اوپر ہے حکومت کے لوگوں کے اوپر ہے کہ عمران خان کے دور میں کون سا وہ شخص تھا کون سا وہ فرد تھا کون سی وہ شخصیت تھی جس نے براؤڈ شیٹ کے مالک سے اپنا کٹ مانگا باقی عظمت سے شیخ صاحب کے مختلف ریمارکس کا بیک گرونڈ ان کی تفصیلات میں آپ کو کسی آگے چال کے ویڈیوز میں بتاؤں گا جیسے ان کے ایک معاملے میں نون لگ نے بہت ان کے اوپر اعتراض کیا تھا جب یہ ہوا تھا کہ ایک سرویس میٹر تھا اور اس سرویس میٹر میں میں نخلی ہے سرویس میٹر نہیں تھا کیونکہ اس میں عظمت سے شیخ صاحب کو جو بتایا گیا اٹھانی جنرل کی جانب سے یہ وزیراعظم نے کرنا ہے یہ معاملہ تو ان کے ایک سٹائل تھا اور ان کے ریمارکس بہت زبردست ریمارکس دیتے تھے وہ تو انہوں نے کہا تھا کہ اچھا یہ وزیراعظم نے کرنا ہے تو پھر بتا دے انہیں جا کر اٹھانی جنرل میں بہت جگہ ہے تو انہوں نے وہ اس طرح کی ریمارکس بہت سخت دیتے تھے کیونکہ وہ خود فائل پڑھ کر آتے تھے خود تیاری کے ساتھ آتے تھے تو وہ یہ نہیں اسپیکٹ کرتے تھے کہ سامنے کھڑا ہوا وکیل آئیں پائیں شاہیں کرے اور خاص طور پر جہاں پہ عوامی حقوق کا معاملہ ہوتا تھا جہاں پہ غریبوں کا معاملہ ہوتا تھا جہاں پہ مظلومین کا مسئلہ ہوتا تھا جہاں پہ کسی کمزور کا مسئلہ ہوتا تھا وہاں پہ عظمت سے شیخ صاحب بہت اگریسیف نظر آتے تھے ان کے نیمارکس پہ خاصی نولک نے پروٹیسٹ کیا تھا اور مجھے جہاں تک یاد پڑھتا ہے انہوں نے کوئی لیٹر بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو لکھا تھا پھر عظمت سے شیخ صاحب تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ آج آپ نے ہمارا دل توڑ دیا ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب سپریم کورٹ آف پاکستان بھی انکشاف ہوا تھا کہ سپریم کورٹ میں جو ڈاکومنٹس دیے گئے ہیں وہ جالی تھے کلیبری فونٹ والا سب سے پہلا معاملہ جو ہے اس پر عظمت سے شیخ صاحب نے ریمارکس دیے تھے اصل میں مسئلہ کیا ہے تکلیف کیوں ہیں پریشانی کیوں ہیں عذیت کیوں ہیں عظمت سے شیخ صاحب پہ حالانکہ معاملہ تو اس وقت نولی کا اتنا زیادہ نہیں ہے ایک مہین معاملہ تو انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا عمران حان کے دور میں یہ کٹ مانگے گیا ہے کون مانگنے والا تھا کیونکہ عمران حان خود کرپچے نہیں کرتے خود پیسہ نہیں لیتے اس لئے ان کو پریشانی نہیں ہے انہوں نے ایک دبنگ اور تگڑے جج پہ مشتمل کمیشن بنا دیا ہے عظمت سے شیخ صاحب کا پریشانی ان سے یہ ہے کہ وہ شریف خاندان کا وہ ان سارے معاملات کا جتنا کچھا چٹھا جانتے ہیں شاید ہی کو جانتا ہو یقین کریں یہ شریف خاندان کا جو کیس ہے یہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے اتنا مشکل ہے کہ بہت وقت لگا ججز کو اس کو سمجھنے میں نہ جو ہے وہ اس کی تیہ تک پہنچنے میں پھر جائیٹی بنانی پڑ گئی اس پہ بھی آگے چل کے آتے ہیں انجیٹی جب بنید تو کیا ہوا تھا تو عظمت سے شیخ صاحب ایک لائک جج ہیں بھرپور تیاری کے ساتھ بیٹھتے ہیں جب بھی کسی گیس میں بیٹھیں وہ سارا ان کا کچھا چٹھا جانتے ہیں وہ نیب کے معاملات کو جانتے ہیں اور پھر وہ دباؤ میں نہیں آتے عظمت سے شیخ صاحب اور ان ججز کو دباؤ میں لانے کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ نیال آشمی کو لانچ کیا گیا تھا جس نے کہا تھا کہ ہم ججز پہ ان کے بچوں پہ زمین تنگ کر دیں گے تو عظمت سے شیخ صاحب نے ہی کہا تھا کہ اٹاری جنرل پاکستان آپ کو مبارک ہو آپ کی حکومت جو ہے وہ سیسیلین مافیہ کی صحف میں شامل ہو چکی ہے اس وقت عشتر اصطاب صاحب اٹاری جنرل پاکستان تھے اسی طرح سے عظمت سے شیخ صاحب کے بہت سی ریمارکس ہیں میں آپ کو کئی ریمارکس ان کے بتاؤں گا اس کا بیک گرونڈ بتاؤں گا جو انہوں نے پنامہ کیس میں دیئے تھے مخلوق کیسز میں دیئے تھے جیسے میں نے اب وہ کہا کہ وہ ان کا اصل میں کچھا چٹھا جانتے ہیں وہ مافیہات کے کام کرنے کے دیکھرکار کو جانتے ہیں وہ دباؤ میں نہیں آتے اور میں نے اب وہ بتایا کہ نولک تو ان کو نولک کے وہ فیورٹ جاج تھے بیس اپریل تک جب تک انہوں نے جو ہے وہ ان کو نا اہل نواز شیف کو نہیں کیا تھا تین دو سے فیصلہ آیا تھا اصل میں ہوا کیا تھا ہوا یہ کہ بیس اپریل کے فیصلے کے بعد جنگ گروپ اور شریف خاندان کے گھٹ جوڑ شروع ہوتا ہے جنگ گروپ خبریں لگاتا ہے اور شریف خاندان کو بتاتا ہے کہ جی یہ ججز تو ججز نے غلط جائیٹی بنائی ہے یہ تو وارس اپ کال پر جائیٹی بنی ہے یہ تو آئی ایس ایس کے بیچے ہے اور شریف خاندان کیا کرتا ہے کہ وہ ان تین ججز پر حملے شروع کر دیتا ہے پھر آپ کو میں یہ بھی بتا دوں میں یہ بات پہلے تین ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں میں دوبارہ چوتھی بار دور آ رہا ہوں اور میں ان ویڈیوز میں بھی کہہ چکا ہوں کہ ایک نہ ایک دن یہ خبر سامنے آئے گی وہ جج خود بولیں گے پنامہ بینچ میں شامل ایک جج کو وہ فیملی کے ساتھ جا رہے تھے ان کو فالو کیا گیا اور یہ اطلاعات بھی تھی کہ وہ ان پر حملہ کرنا چاہتے تھے بچوں سمیت ان کو قتل کرنا چاہتے تھے اندان کا اور جنگ گروپ کا گھر چور شروع ہوا اور نواز شریف ہمیشہ میڈیا میں اپنے حامیوں کی بات کو بہت وزن دیتے ہیں بہت توجہ دیتے ہیں آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ چودری نیسارلی خان نے یہ بتایا تھا کہ جب نواز شریف گناہلی کے بعد یہ بات زیر غور تھی یہ نواز شریف لہور کیسے واپس جائیں تو چودری نیسار اور پوری پارٹی کا فیصلہ یہ تھا کہ نواز شریف موٹروے سے واپس جائیں گے لہور لیکن ایک صحافی کا یہ مشرہ تھا جو سات بجے ایک چینل پر پرگرام کرتے ہیں کہ نہیں میاں صاحب آپ کو جیٹی روڈ سے واپس آنا چاہیے تقلیلیں کرتے ہوئے آنا چاہیے جگہ جگہ آپ کے استقبال ہونا چاہیے تو اس وقت نواز شریف نے پوری پارٹی کا فیصلہ ایک سیٹ پر رکھ دیا اور اس صحافی کی بات مان لی تھی اب اسی طرح سے جب یہ تین دو کا فیصلہ آیا اور تین ججز نے جائیٹی بنائی جنگ گروپ نے نواز شریف کو کہا کہ میاں صاحب آپ کے ساتھ بڑا ہاتھ ہو رہے آپ کے سخلاف یہ جا رہے ہیں تو اس وقت یہ ہوا کہ نواز شریف کے حامیوں نے نواز شریف کے حواریوں نے ججز کے اوپر حملے شروع کر دیئے اور نہ تر حملے شروع کر دیئے بلکہ انہوں نے سب سے جو گھٹیا کام کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ ججز کی فیملی کے متعلق انفرمیشن اکٹھی کرنی شروع کر دی تھی ایک ججز صاحب کی جو ہے وہ فیملی کی ایک میمبر کے بارے میں عجیب و غریب طرح کی گھٹیا کمپین شروع کر دی گئی ججز کی فیملی کے منیٹرنگ اور ان کے خلاف چیزیں فیک تیار کرنے شروع کر دی گئی کیونکہ آپ کو پتا ہے شریف خاندان فیک تصویر فیک چیزیں بنانے میں بہت ماہر ہے کلیب ری فونڈ دیکھ لیں ان کے جوٹ دے لیں ان کے غلط بیانیاں دیکھ لیں بے نظیر کے خلاف جوٹی تصویر انہوں نے بنوا کر اور وہ جس طرح سے ہیلیگاپٹر کے ذریعے پھینکی تھی پھر اس کے بعد ایک جب وہ عائشہ آہد کے کیس میں ہم وہاں پر موجود تھے لاہور میں سبرین کورٹ ریجسٹری میں جب سماعت ہو رہی تھی عائشہ آہد کی بیٹی نے یہ الزام لگایا تھا کہ حمزہ شباز نے ان کی جو ہے وہ فیک تصویر بنوا کے بائرل کروائیں تو اس طرح کے الزامات شباز شریف خاندان پر ماضی میں لگتے رہے ہیں تو انہوں نے جب یہ کام شروع کیا تو پھر انہوں نے یہ ان ججز کے خلاف ہو گئے تھے جن کے فیصلے پر انہوں نے تین تین رسکلے موٹے والے تہذیب بیکریز کے تھے اچھے والے موٹے رسکلے جو ہے وہ تین تین ٹھونسے تھے اور بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا مبارک باتیں دی تھی پھر آپ کو یاد ہوگا ایک تصویر سامنے آئی تھی جس میں نواز شریف شباز شریف مریم یہ سارے کھڑے ہیں نواز شریف کو مبارک بات دے رہے ہیں تو اصل میں جنگ گروپ نے میشکل الرمان کے گروپ نے جو بتایا جاتا ہے وہ یہی ہے انہوں نے نواز شریف کو قائل کیا کہ یہ تو آپ کے خلاف ہیں اور ساتھ ہی شریف خاندان کے جو لوگ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں وہ ان ججز کی فیملیز کے پیچھے لگ گئے ان کی چیزیں کھٹی کرنے لگے فیک چیزیں بنانے لگے اور تب یہ جا کر اور عظمت سے شیخ صاحب کے اور ان ججز کے خلاف ہو گئے ورنہ تو میں آپ کو بار بار حوالہ دے رہا ہوں کہ انہی ججز کے فیصلے پر انہوں نے رسکلے کھائے تھے اور اس وقت تحریک انصاف کو جو ہے وہ مایوسی ہوئی تھی اور یہاں تک کہ تحریک انصاف کے لوگوں نے کمپین شروع کر دی تھی سوشل میڈیا پر کہ پتہ نہیں یہ ججز جو ہیں وہ کیوں انہوں نے فیصلہ نہیں دیا اور میں کبھی بیس اپنیل کے جو میرے فیس بک سٹیٹس ہیں وہ سامنے آئیں گے تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس دن میں نے کیا لکھا تھا اس فیصلے کے بعد اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اس وقت تحریک انصاف کو یہ لگتا تھا کہ جی ایٹی کام نہیں کر سکے گی کیونکہ شریف خاندان نے تمام طریقوں کو کرپٹ کر دیا تھا لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں جب آئی ایس ای اور ایم آئی کے نمائندہ شامل ہوا تو وہ گیم چینجر ثابت ہوا پھر جی ایٹی نے اچھا کام کیا جی ایٹی میمران نے بہت اچھا کام کیا اور ان کے اس اچھے کام کی وجہ سے ہی جو ہے وہ چیزیں سامنے آئیں اور پھر نواز شریف کو سیلری چھپانے پر اساسہ چھپانے پر نواز شریف کو نتاعی하یت نائل کیا گیا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قانون کی ریکرمنٹ تھی آئین کی ریکرمنٹ تھی وہ آئین میں لکھا ہوا ہے وہ جیس کی من مرضی اور منچہ نہیں تھی وہ آئین میں لکھا ہوا تھا اس سے پہلے اس سے پہلے نواز شریف سے پہلے کئی ایم این ایز اس بات پر نائل ہو چکے تھے تو یہ جو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھی ہیں ابھی تو میں نے آپ کو موٹی موٹی چیزیں رکھی ہیں مختصر میں نے آپ کو بتا دیا یہ بیس اپریل تاکہ وہ نونلی کے فیوریٹ جاج تھے پھر جانگ گروپ اور ان کے صحافیوں نے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفاداروں نے نوازلی کو قائل کیا نوازلی بھی ان کے خلاف ہو گئے نونلی کے حواری ان کے خلاف ہو گئے اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ چلیں وہ کسی نیکس ٹوڈیو میں بتاؤں گا کہ نونلی کے ایک غریبی وکیل نے میں کیا بتا ہے تھا اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ عظمت سے شیخ صاحب سے خوف اس ہو گئے ہی ہے کہ یہ ان کا کچھا چھٹا جانتے ہیں اور یہ پولیٹیکل اس کو رنگ دے رہے ہیں حالانکہ عظمت سے شیخ صاحب کے سامنے جو بھی آئے گا عمینات خان کے حامیوں کے خلاف آئے گا عمینات خان کے دوستوں کے خلاف آئے گا عمینات خان کے ٹیم کے خلاف آئے گا اس پر بھی وہ دبانگ فیصلات دیں گے یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ